مجلس کے جملہ مرہومین جن کا فاتح پڑھنے والا کوئی نہیں سورہ فاتح اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی علیت تحامی السید الوحی والسراج المزیب والقاکب الدری صاحب الوکار والسکینہ المدفون بی ارز مدینہ بالقاسم محمد والا عطرت التیبین التحرین المعصومین اللذین ازباللہ وان مردسا واتحرہم تطہیرہ صلی اللہ محمد محمد اما بعد فقط کالا تبارک و تعالی فی کتاب المبین واہو واسطکت صادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یریدو اللہ لیزہبا انکم ردسا آلالبیتے ویتحرہم تطہیرہ سلاوات محترم سامین میرے علم ہے کہ آپ کافی دیر سے شریع کے عبادت ہیں اور ایک ایک ذاکر کو ایک ایک آلم کو ایک ایک شاعر کو سن سن کے مجمع سن ہوئی جاتا ہے اور سکت اتنی بھی نہیں رہتی کہ انسان بیٹھنے کی ترتیب کو ہی سیدھا کر لے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب بلا فضل کے ماننے والے مجلس حسین میں فاصلوں سے بیٹھے ہوتے ہیں ہر عبادت کا ایک طریقہ ہے ایک سلیکہ ہے اللہ نے نماز میں بھی کہا ہے کہ دیکھو پہلے پہلی صفوں کو مکمل کرو جو نماز حسین میں شریک ہو گئے انہیں مولا حسین کا واسطہ کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لیں ایک کے قدم بھی آگے آ جائیں بے شک لیکن ایک محول بن جائے گا کیونکہ مجھ سے پہلے پڑھنے والے دونوں سہیوان ایک مہاجر ہے لیکن اللہ کی آتا ہے اور میرے بات بھی پڑھنے والے وہ تنہا نہیں چھے چھے آدمیوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے لیکن میں یہاں پر تنہا اس لیے کھڑا ہوں کہ پڑھنا میرے ہیں ذکر آل محمد ہے جو جو باغ آل محمد کا بلبل ہے وہ یہیں پہ آکے چہختا ہے افتاب زاکری یہیں سے طلوع ہوتی ہے جتنے اہباب آئے بیٹھیں پہلا جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں یاد رکھے گا وہ رب کائنات جو دکھائی دیتا نہیں فکر میں سماتا نہیں طائرِ تخیل اس کا آہتہ کر سکتے نہیں زمانی وہ نہیں مکانی وہ نہیں لائکِ اشارہ وہ نہیں میں شکر گزاروں میں شکر گزاروں جہت میں گھراوا وہ نہیں مکان میں آیا وہ نہیں تو کیسے پتا چلے وہ کیسا ہے کیسے پتا چلے وہ کہاں ہے کیسے پتا چلے وہ کس سے راضی ہے کس سے ناراض ہے توجہ ہے یاد رکھے گا بھئی راضی ہونا ناراض ہونا یہ چہرے کی صفت کہلاتی ہے انسان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ دل سے انسان راضی کس سے ہے ناراض کس سے ہے یہ چہرہ بتاتا ہے کہ یہ دل کے اندر بخص کس کا رکھے ہوئے ہیں چہرہ بتاتا ہے کہ یہ دل میں محبت کس سے کرتا ہے میں شکر گزار یہ دل ہے اندر چھپا ہوا یہ چہرہ ہے اس کا پرائیویٹ سیکٹری کبھی بڑے آدمی کے سیکٹری کو دیکھو نا سیکٹری خوش خوش پھر رہا ہو ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پتا چل جاتا ہے جو اندر کمرے میں صاحب بیٹھا ہے وہ بھی خوش ہے راضی ہے اور سیکٹری کی تیوری چڑی ہوئی ہو تو پتا چل جائے گا جو اندر کمرے میں بیٹھا ہے وہ نراز ہے یاد رکھے گا اگر چہرہ نہ ہو تو پتا نہیں چلتا یہ لاش ہے کس کی یہ معلوم نہیں ہوگا اس کی پہچان کس سے ہے چہرے سے اب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگاؤں یاد رکھے گا جس کو چہرہ کہتے ہیں عربی میں اسی کو وجہ کہتے ہیں اللہ وہ ہے جو نظروں میں نہیں آتا اور فکریں اس تک پہنچ سکتی نہیں تارے تخیل اس تک پر مار سکتا نہیں وہ چھپاوہ خزانہ ہے اور جس سے اللہ پہچانا جائے اسی چہرے کو وجلہ کہتے ہیں میں شکر گزار میں شکر گزار یاد رکھے گا میں شکر گزار جس سے اللہ پہچانا جائے اسی چہرے کو وجلہ کہتے ہیں اور اللہ نے اپنی قربت کے لیے بھی کچھ شرطیں رکھی کہ صرف یہ نہیں مسلح پہ آ جاؤ اللہ اللہ کرو تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے نہیں مسلح پہ آنے کی شرط یہ ہے کہ تمہارا لباس پاک ہو تمہارا جسم پاک ہو جگہ غصبی نہ ہو مقام پاک ہو تو عبادت قرآن پڑھنا عبادت ہے کہ نہیں میں اتنی خاموشی میں نہ گزرنے کا دی ہوں نہ خاموشی میں پڑھنے کا دی ہوں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جس کا جب دل کرے گا اٹھا کے قرآن شروع کر دے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا قرآن کو ہاتھ لگانے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے ہاتھ پاک ہے کہ نہیں سینے سے لگانے سے پہلے دیکھنا پڑتا ہے یہ کپڑے پاک ہے کے نہیں لباس پاک ہے کے نہیں تب جا کے انسان قرآن کے قریب جاتا ہے اب مجھے بتائیں نماز عبادت روزہ عبادت حج عبادت قرآن کا پڑھنا عبادت جاؤ رکھو مولوی کے سر پر قرآن اللہ یہی تو کہتا ہے کوئی نجاست کی حالت میں میرے عبادت کے قریب نہیں آسکتا اگر نباس عبادت ہے تو کوئی نجاست میں نماز کے قریب نہیں جا سکتا قرآن کا پڑھنا عبادت ہے تو کوئی نجاست میں قرآن کے قریب نہیں جا سکتا حج عبادت ہے تو کوئی نجاست میں حج کے قریب نہیں جا سکتا تو بلکل اسی طرح علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کا ذکر بھی عبادت ہے قرآن کی قربت کے لیے لباس کی طہارت چاہئے علی کی قربت کے لیے نسل کی طہارت چاہئے میں شکر بکھوں دونہ ہاتھ بلند کر کے توجہ ہے نا پاک رب العزت آپ سب کو آباد و شاد رکھیں فقر بھائی کے جتنے مرہومین ہیں امر مالک ان کے درجات بلاند فرمی وجی شاہ جی ڈاکٹر صاحب زیبی خان جتنے احباب ہیں امر مالک یہ لنگر مجال اس ماتم ان کی نسلوں میں تیار قیامت تک جاری و ساری رہے بھئی یاد رکھے گا اللہ نے کیا فرمایا دیکھو کوئی بھی نجاست کے حالت میں میری عبادت کے قریب نہیں آسکتا اور اللہ نے کیا کہا کہ دیکھو میں نے جنو انس کو خل کیا صرف اور صرف عبادت کے لئے کس کے لئے صرف عبادت کے لئے اگر نماز وہی عبادت ہے تو میں پوچھتا ہوں نماز پھر قضاء کیوں ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تو کہہ رہا میں نے اس لئے خل کیا کہ یہ کرے ہی عبادت اگر فجر ہے تو زہر کے وقت قضاء ہو جائے گی زہر ہے تو مغرب کے وقت قضاء ہو جائے گی یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح وہ عبادت ہے کونسی اگر نماز عبادت ہے تو نو سال سے پہلے واجب نہیں ہے روزہ عبادت ہے تو بیمار کو پر قضاء کیوں ہے حج وہ عبادت ہے تو صرف صحبہ استطاعت پہ کیوں ہے یہ عمر کا تقاضہ رہے گا اگر یہ عبادت واجب رکھ رہی ہے یہ پیسوں کا تقاضہ کرے گا اگر حج کو واجب کرنا ہے یا رسول اللہ وہ عبادت بتائیں تو صحیح جو بچے پہ بھی قضاء نہیں ہے جو بوڑے پہ بھی قضاء نہیں ہے جو جوان پہ بھی قضاء نہیں ہے جو پیسوں کی بھی مہتاج نہیں ہے جو صحت کی بھی مہتاج نہیں ہے تو رسول نے پکار کر کہا یہ سب عبادت ہے لیکن اپنی چگہ پر ایک عبادت وہ ہے میں عبادت کو جمع کرتا تھا اللہ نے آواز دے کر کہا اے میرے حبیب یہ عبادت کی جمع تفریق کو چھوڑ میں بارہ رجب کی تیری وی شب کو اپنے گھر سے تجھے ایسا تحفہ دے ہوا جس کا دیکھنا عبادت ہوگا جس کا چلنا عبادت ہوگا جس کا رکنا عبادت ہوگا جس کا ذکر عبادت ہوگا یہ عبادت کی جمع تفریق کو چھوڑ اس کی ایک ضربت کو عبادت سکلین سے نہ بھڑا دو خدا مجھے نہ کہنا میں شکر گزار میں شکر گزار یاد رکھے گا ذکر علی وہ عبادت ہے کہ جو زنگی کے کسی لمحے میں میں قضا ہو گئی اللہ کہتا ہے پھر تو نے عبادت کو قضا کر دیا اور پھر مولوی کہتا ہے نجاست کے حالت میں عبادت کے قریب ہاں نہیں جا سکتا ایک دیوانہ شخص دیوانہ فار پھرتا ہوا اگر مسجد میں جانا چاہے مولوی اس کو دروازے پہ روک لیتا ہے کیوں؟ بھئی تیرا لباس نجیس ہے تیرا جسم نجیس ہے باب حضور نہیں ہے میں ان کو مولانا صاحب یہ کرنے کیا آ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت یہیں پہ تو مولوی کابو آ گیا میں جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں جو بیدار مجمع بیٹھا ہوا ہے مجھے بیدار کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں میں نے گھنٹا پڑنا ہے کہ میں مجمع اکٹھا کروں اور اس کے بعد پھر چلا جاؤں یاد رکھے گا جملہ لیتے چلے جائیں مولوی ہو مفتی ہو مشتہد ہو عالم ہو وہ یہی کہہ گا کہ لباس پاک نہیں ہے نجیس ہے نجاست کے حالت میں یہ عبادت کے قریب نہیں آسکتا جسم نجیس ہے عبادت کے قریب نہیں آسکتا میں نے کہا مولانا صاحب نماز اللہ کی ہے عبادت اللہ کی ہے روضہ اللہ کا ہے حج اللہ کا ہے یا بندہ اللہ کا ہے اللہ جانے بندہ جانے ان کا نہیں اللہ کا حکم ہے یہ صفائی نس امان ہے اس نس ایمان کو مکمل کیے بغیر یہ مسلح پہ نہیں آسکتا نس ایمان مکمل نہ ہو مسلح پہ نہیں آسکتا اور پر ہوتے پر پرواز کر کے جملہ آپ کے نظر کرتا مولوی اتنا تو مان گیا کہ جس کا نس ایمان مکمل نہ ہو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا اور جس کا کل ایمان سے واسطہ نہ ہو وہ نماز کیسے پڑھ سکتا آباد و شاطر آپ سلامت مل کے مل کے یک زبان ہو ہیدری نہیں اگر تھک گئے تو اس سے اہستہ نعرہ سنا دیجی ہے دونوں حد بلند کر کے یک زبان ہو بیداری کا ثبوت دیتے ہو دونوں حد بلند کر کے جیئے ہیں ہیدری یاد رکھیے گا اللہ نے ان کو ایسا خل کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے انہیں ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے بھئی میں یہاں حاضر ہوا میں نے فخر بھائی سے کہا میں نے وضو کرنا ہے یہ جگ میں جو پانی ہے پاک ہے ان کا ہاں پاک تو ہے لیکن ویسا نہیں ہے جیسا پاک ہونے کا حق ہے میں گھبرا گیا بھئی پانی پاک ہے تو وضو کروں نہیں ہے تو پانی کہیں اور سے فرام کروں یہ کیا بات ہوئی کہ پاک ہے لیکن ویسا پاک نہیں ہے جیسا پاک ہونے کا حق ہے اور اللہ بھی یہ کہتا ہے دیکھو میں نے انسانوں کو خل کیا اس نجاست سے جس سے وہ خود واقف ہیں اور نجاست سے بناوا انسان میری پاک جنت میں جا ہی نہیں سکتا میں ہاتھ نہ جوڑ دوں میں نے کہا یا رب العزت ہم نے ڈیلیگیشن نہیں بھیجا تھا ہم نے کوئی کمیٹی نہیں بنائی تھی کہ ہمیں نجاستوں سے بنا اور پھر خود کتخن بھی لگا دی کہ نجاستوں سے بننے والا انسان میری پاک جنت میں نہیں جا سکتا اللہ نے کہا میری بارگاہ میں اس طرح نہ بول سوال نہ اٹھا میں نے کوئی نجاست ایسی بنائی نہیں جس کا پاک کرنے والا نہ بنایا ہو جس کا پاک کرنے والا نہ بنایا ہو جوتی کا تلور نجس ہو جائے تو پاک کرنے والا زمین کی مٹی کو بنایا پتے نجس ہو جائے دیواریں نجس ہو جائے تو پاک کرنے والا میں نے دھوپ کو بنایا بارش کو بنایا انسان اللہ کو بھلا کر کف کی نجاست میں چلا جائے تو پاک کرنے والا لا الہ الا اللہ کو بنایا اگر محمد الرسول اللہ چھوڑ دے رسول کو چھوڑ دے تو پاک کرنے والا محمد الرسول اللہ کو بنایا اور اگر دل کے اندر منافقت کی نجاست اتر جائے تو شجروں کو پاک کرنے والا علی ان ولی اللہ کو بنایا میں شکر گزار ہوں آپ جی اے گری یاد رکھے گا چیزیں کبھی نجس کبھی پاک چائے ابھی تقسیم ہو رہی تھی پاک ہے ہے نا سر ہلا رہے ہیں اچھا جو پی کے آئے بیٹھے ہیں وہ تو صحیح سر ہلا دے بھئی چائے پاک ہے نا لیکن ویسی پاک نہیں ہے جیسا پاک ہونے کا حق ہے کیوں چائے پی تو سکتے ہیں لیکن رومال نجس ہو جائے تو اس کو پاک نہیں کر سکتے شربت پاک ہے لیکن ویسا پاک نہیں ہے جیسا پاک ہونے کا حق ہے گھبرا تو نہیں گئے میں نے کہا نا میں نعرے والے ساتھ لائے ہوں نہ سوزی ساتھ لائے ہوں میرے نعرے والے بھی آپ ہیں سوزی بھی آپ شربت پاک ہے لیکن پاک کرنے کا حق نہیں رکھتا اب پیس تو سکتے ہیں لیکن اس سے غسل نہیں کر سکتے آبِ روان پاک ہے چلتا وہ پانی آپ نجس لباس کو بھگو کے نکال لیں نچوڑنا پڑے گا اللہ کہتا ہے پاک ہو گیا اب میں نے کہا کہ مجھے رومال کو پاک کرنا ہے قبلہ نے مجھے ایک جگ میں پانی دیا میں نے رومال جگ کے اندر ڈال دیا کیا پاک ہو گیا انہوں نے کہا نہیں قبلہ یہ کیا کیا میں نے کہا رومال کو پاک کیا کہا نہیں جناب پانی کو رومال پہ ڈالنا تھا اصل میں پانی تھا کلیل جب نجاست پہلے پانی میں چلی گئی تو وہ بھی نجس ہو گیا توجہ کا تعلیم ہوں یاد رکھئے گا لیکن ایک پاکیزگی ایسی ہے اب جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں خاموش مجمنہ رہے جہاں تک میری بات آپ کے عقیدت میں جگہ پا جائے میرا ساتھ دیجئے گا ضرور ایک پاکیزگی ایسی ہے جس سے سمندر کی پاکیزگی کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اس میں نجس کپڑا ڈال کے بس نکال لو اس کو نچوڑا نہیں جاتا کیوں سمندر اتنا پاک ہے کہ جو اس کو اس کی پاکیزگی پاک کر دے اس کو نچوڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی توجہ ہے یاد رکھے گا عربی زبان میں نچوڑنے کو کہتے ہیں فشار گھبرا تو نہیں کہے عربی زبان میں نچوڑنے کو کہتے ہیں فشار اب جو مجمع یہاں علی انوالی اللہ پڑھنے واہیا بیٹھا ہے اور جو پڑھ کے بیٹھا واہیا ہے ماں کی گوست جس نے ناد علی سنا ہے جملہ ان کے آزانوں کے حوالے کرنے لگاؤں یاد رکھے گا عربی زبان میں نچوڑنے کو کہتے ہیں فشار اللہ کہتا ہے سمندر کی پاکیزگی اتنی ہے کہ جس میں اندر کوئی چیز ڈبو کے نکال لیں اسے نچوڑنے نہیں چاہتا ہمیں کہتے ہیں یہ علی علی بڑا کرتے ہیں ان کا کوئی دنیا میں آتا ہے یہ علی علی کرتے ہیں ممبر پہ علی علی بیابان میں علی علی ریگستان میں علی علی مرنے پہ علی علی یہ قبر میں اتارتے وقت تک یہ علی علی کرتے ہیں علی علی کرتے ہیں اس لئے ہیں کہ اللہ کہتا ہے یا علی تجھ کو میں نے ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے جس کے دل کے اندر تیری ولایت اتر جائے اس کو قبر کے اندر عذاب نہیں ہوا کرتا میں شکر بجائے حیدری جس کے دل کے اندر ولایت علی اتر جائے اسے قبر میں فشار نہیں دیا کہ جاتا کیوں تو ایسے پاک ہے جیسا پاک ہونے کا حق مولانا صاحب پاک تو آپ بھی ہیں لیکن جب باوضو ہیں پاک ہیں یہاں روح نکلی کسے نے ہاتھ لگایا اللہ کہتا ہے جا تو بھی غسل کر کے آ کیوں میں نے کہا مولوی صاحب تو قریب نہیں آنے دیتے تھے یہ اتنے پاک ہیں ان کا پاک تھے لیکن روح نکلی نجس ہو گیا پھر غسل دیا گیا پھر پاک ہو گیا انسان کا جسم ایسا پاک ہے کبھی نپاکی میں کبھی پاکی اس کی انسان کا نفس کیسا پاک ٹھٹھٹھاک چلا آ رہا ہے کہیں موبائل پہ نظر پڑ گئی اٹھایا جیب میں ڈال لیا جہاں نفس میں لالا چائی وہیں نجس ہو گیا گھبرا تو نہیں گیا روح پاک کلمہ پڑا ہوا باوضو ہو کر صاحب سترا لباس پہن کے مسلحے پہ آ گیا یہاں نیت کی نماز کی ذہن میں خیال آیا نہ جانے اللہ ہے بھی صحیح کے نہیں کیا نماز رہ جائے گی کیوں بھئی لباس پاک ہے رہ جائے گی نماز نہیں جسم پاک ہے نماز رہ جائے گی نہیں اچھا پھر بتائیے کیا اس نے اللہ کو دیکھا ہے کسی نے دیکھا فرشتوں کو دیکھا ہے نہیں نماز کی حالت فرشتوں پہ شک آ جائے نماز رہ جائے گی نہیں کیوں روح پاک تھی نجس ہو گئی اگر کہیں خدا نہ خاصتہ رسول کے اوپر شک آ جائے کہ نماز رہ جائے گی عبادت رہ جائے گی آخری مجمع محترم میرا رہ جائے گی نہیں تو مجھے مسلمان بتاؤ تو صحیح اللہ پہ شک آ جائے تو نماز نہیں رہتی اگر فرشتوں پہ شک آ جائے نماز نہیں رہتی جنت پہ شک آ جائے نماز نہیں رہتی رسول کی صلاح پہ شک آئے یا جنگ پہ شک آ جائے اللہ کہتا ہے اس کا کلمہ بھی چلا گیا اس کی نماز بھی چلی گئی میں اپنے محترم مجمع سے پوچھتا آپ پر ہوتے پرواز کر کے جملہ آپ کے حوالے کرتا اللہ کے نبی نے اللہ دکھایا نہیں ہے اللہ منوایا ہے فرشتوں کو دکھایا نہیں ہے فرشتوں کو منوایا ہے جنت کو دکھایا نہیں ہے جنت کو منوایا ہے جہنم کو دکھایا نہیں جہنم کو منوایا ہے اور جو یہاں پر بیٹھا ہوئے جملہ لیتا چلا جائے لیکن بتاؤ تو صحیح جن کو نبی نہ دکھائے سرے منوایا ہے ان پہ بھی شک آ جائے اللہ کہتا ہے تو جہنمی ہے لیکن جس کو محمد و مصطفیٰ پلان کے ممبر پر سوالاک کے مجمع میں ہاتھوں پہ اٹھا کے من گند مولا ہو فہاز علی مولا کر کے علی دکھا بھی رہا ہے علی سنا بھی رہا ہے علی کا بکس دل میں آ جائے تو اس کا کلمہ کیسے بچ جائے گا میں شکر گزار ہوں میں شکر گزار ہوں آپ جیئے آپ آباد رہے یاد رکھئے گا انسان کبھی نجس کبھی پاک اس کا نفس کبھی نجس کبھی پاک اس کی روح کبھی نجس کبھی پاک لیکن اللہ نے انہیں ایسا خل کیا ہے کہ جیسا پاکیسگی کا حق ادا ہو گیا اب جسم پاک ہے نجس قریب نہیں آسکتی تو کازم مثال ملے کہ علی کے قریب نجس نہیں آسکتی نبی محترم نے مسجد بنوائی صحابہ نے کہا ہم دور سے آتے ہیں بہت سے نجس جانور ہم پر بھوکنا شروع کر دیتے ہیں کوئی قریب آ کے کبڑے نجس کر جاتا ہے کبھی روزہ خراب ہو جاتا ہے کبھی یہ ہم باوضو ہوتے ہیں وضو خراب ہو جاتا ہے ہمارے گھر مسجد کے اندر بنوا دیے جائیں دروازہ کھلے ہم مسجد میں قدم رکھ دیں دروازہ کھلے ہم مسجد میں قدم رکھ دیں مسجد بن کا تیار ہو گئی یا اس کا حجرہ یا اس کا حجرہ یا اس کا حجرہ اللہ آواز دکر کہتا ہے اے میرے حبیب یہ سارے حجروں کے دروازے بند کروا دو سوائے علی ابن ابھی طالب کے کیوں میں نے اس کے جسم کو ایسا پاک رکھا جیسا پاک رکھنے کا حق ہے میں شکر گزار میں شکر گزار یاد رکھے گا روح پاک انسان کی روح جس جسم میں آکے گود میں آئے گود نجس جس کپڑے میں آئے کپڑا نجس جس بستر پر آئے بستر نجس لیکن اللہ نے ان کو ایسا خل کیا ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے اور اگر پاکیس کی کا ممبر مرکز اور مہور دیکھنا ہے تو ہر مسلمانوں کا عقیدہ اٹھا کے دیکھ لو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ نماز کس کی طرف کا کعبہ کی طرف قربانے کس کی طرف مو کر کے کا کعبہ کی طرف تواف کس کا کہا کعبہ کا تواف اب جس کی ولادت کعبہ میں ہو تو روح ایسی پاک ہے جیسا پاک ہونے کا حق ہے میں شکر گزار میں شکر گزار نفس پاک نفس ایسا پاک کہ نجاست قریب نہ آئے تو جس کا ہلکا سا نفس پاک ہو وہ چوری کے قریب نہیں جاتا وہ ریاکاری کے قریب نہیں جاتا وہ دھوکے کے قریب نہیں جاتا یہ جو شبہ ہجرت بسرے رسول پر اللہ جس کا نفس خرید رہا ہے وہ کتنا پاک ہوگا کہ پاکیسگی کا حق ادا ہو جاتا ہے یاد رکھے گا اللہ نے ان کو ایسا پاک کیا جیسا پاک کرنے کا حق ہے کل کائنات کی نجاستیں پاکیسگی کو کربلا میں گھیر کے کھڑی ہو گئی تھا کہ آپ بھی بیٹھیں مسائب پتھروں کا نام نہیں ہے مسائب سخت جملوں کا نام نہیں ہے پنچتن کا آخری تن تن تنہا کربلا میں کھڑا تھا اور ایک لئین اپنے خنجر کو کبھی اس پتھر پہ مارتا کبھی اس پتھر پہ مارتا کند کرتا وہ اتنے اتمنان سے آ رہا تھا کہ جانتا تھا میرا ہاتھ پکڑنے والا بباس بھی نہیں رہا روکنے والا علی اکبر بھی نہیں رہا قریب آتے گئے آتا کیا آتا یہ آقا حسین نے سجدے میں سر رکھا زبان پہ تھا سبحان ربی اللہ واب حمد یہ اور قریب آیا اس نے اتمنان سے پشت پہ بیٹھ کے وار کر شروع کی ہے وار پہ وار کر تارہا اتنے میں ایک ننی سے گردن گردن حسین پہ آئی یہ وار روک کے کہتا حسین اب بیٹا کوئی نہیں بچا تو بیٹی کو بلا لیا جو بیٹیوں والے بیٹھے ہیں خدا کی قسم مولا حسین کہتے تجھے کیا معلوم جب بڑے باپ پر مشکل ہو بیٹیوں کو بلایا نہیں جاتا بیٹیا چل کے خود آ جاتی ہے نہ جانے کس انداز اس لئی نے ہاتھ کھا مولا کہتے تیرا ہاتھ پکڑنے والا تو اکبر بھی نہیں رہا میری بہن ستر قدم پہ کھڑے ہو کر قرآن سر پہ رکھ تیرے مندے کر رہی ہے میری بیٹی تیری ہاتھ کی ضربت سے تڑپ رہی ہے یہ تیرا ہاتھ کیوں کھا کیا کہ میرا وار پتھر برداشت نہیں کرتا بارہ ضربے لگا چکا یہ اثر کیوں نہیں ہوتا مولا نے فرمایا اب وار کر یہ کہہ کر سجدے میں سر رکھا اور وار آنے سے پہلے زخمی گردن پر ہاتھ رکھ کہ اممہ ہاتھ ہٹا لے اممہ مجذبہ ہو جانے دے سر شپیر کو جدا کیا بڑے جور جفا سے اور قاتل خنجر کو پہنچنے لگا بہن زینب کی ریدہ سے پردے دار ہو کے پردے جب اترنے لگے یہ بی بی کبھی اس خیمے کبھی اس خیمے کبھی اس خیمے آنکھیں بن کر کے مجھے بتاؤ تو صحیح کون سی ایسی بہن ہے جو قاتل سے پوچھ کے بھائی کے لاشے پہ آئی ہو اور ہاتھ بندے ہو بندے ہاتھوں کے ساتھ بھائی کے لاشے پہ کھڑی ہو کے کہ رہی ہیں آنت آخی کہ میرے نانا رسول کے کندوں پہ بیٹھنے والا حسین تو ہے حسین مجھے یاد ہے کہ عید کے روز ماں نے جنت کے درزی سے تیرا لباس مانگوا آیا تھا آج یہ کربلا ہے میرے ہاتھ بندے میں ہے لیکن وہ جنت بھی موجود ہے وہ درزی بھی موجود ہے میری زبان میں ماں والی تحصیر بھی موجود ہے حسین اگر اجازت دیتا ہے جو عید کے دن تیرا لباس لیا تھا وہی درزی تیرا کفن لے آئے شہید آزم کی لاش تڑپ کے کہتی ہے جنہوں نے انگوٹھی کی لالش میں میری انگلی نہیں چھوڑی جنہوں نے میرا کمر بند نہیں چھوڑا وہ میرے جنت کا کفن کب چھوڑ دیں گے میرے کفن کو چھوڑ این این رداؤ کے بہن تیری سر کی چادر کہاں گئی تیری چادر کا زامن عباس کہاں رہتی اتنے میں یہ کافلہ چلا اوٹ کی بلندی پر بی بی نے کیا منظر دیکھا کہ وہ نیزہ جس پر سر حسین ہے ایک مستور ہے کال برکے میں وہ اس سر کا تواف کر رہی ہے اس سر کو بھی دیکھتی ہے روتی بھی ہے تواف بھی کرتی ہے بی بی نے پوچھ لیا مستور تو کون ہے اس دشمن کے نرخے میں میرے بھائی کے سر کو دیکھ کر رونے والی میں ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یہ کون سی مستور ہے جو پوچھ رہی ہے جو اکبر کا لاشا حسین لائے کا بہن تیرے ساتھ کھڑی ہے جناب عباس کے باز ہو آئے کا بہن تیرے ساتھ کھڑی ہے علی اسغر کا لاشا آیا کا بہن تیرے ساتھ کھڑی ہے حسین جیسے بھائی کو تسلی دیتی رہی لیکن جیسے مستور نے کہا زین پہچان میں تیری ماں بقیہ چھوڑ کر تیرے ساتھ کربلا سے شام تک جاؤں گی اب سبر کے بندر ٹوڑ گئے کہا ماں اس وقت تھی جا اکبر کا لاشا آیا اس وقت تھی جب حسین کا لاشا پامال ہو گیا اللہ لانت اللہ 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 موسیقی